اسلام علیکم رحمت اللہ تو یہ صورتحال ہے میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ انعامت القبرا کتاب کی حیثیت کیا ہے تو یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اٹھائیں مفتی منی برحمان کی مصدقہ کتاب عید ملاد النبی اور چند اسلاح طلب پہلو یہ مفتی منی برحمان کے مدرسے سے شائع ہوئی ہے اور اس کے اندر ملنے کے پتوں میں المونیب شریع اکیڈمی کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ مفتی منی برحمان کے مدرسے سے مل جاتی ہے بریلیوں کے تقریباً اکثر مکتبوں پہ یہ کتاب دستیاب ہے مصنف کا نام سید صابر حسین ولد مہدی حسن ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے عید ملاد النبی اور چند اسلاح طلب پہلو میں صفحہ نمبر ساٹھ پر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ حال ہی میں علامہ ابن حجر مکی کے نام سے ایک کتاب ان نعمت القبرہ علالعالم فی مولد سید ولد آدم دیکھنے میں آئی ہے تو جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محمد کے ساتھ ساتھ ملات شریف منانے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں مکرین حضرات کے لئے یہ کتاب بڑی دلچسپی کی چیز ثابت ہوئی ہے اکثر خطبہ اس کے حوالے سے اپنی تقریبوں کو چار چاند لگا رہے ہیں اس کتاب میں خلفہ راشدین کے ارشادات سے ملات شریف کے پڑھنے کے فضائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات شریف کے پڑھنے پر ایک درم خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضرت ابوکر صدیق جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات شریف کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا حضرت عمر فاروق جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات شریف کے پڑھنے پر ایک درم خرچ کیا وہ غزو بدر و حنین میں حاضر ہوا جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملات شریف کی تعظیم کی ملات پڑھنے کے سبب وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا حضرت علی المرتضی اور اس طریقے سے آگے اور بھی ہیں دیگر بزرگان دین کے حوالاجات بھی دیئے گئے ہیں تو میں پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ یہ جو کتاب ہے انیامت القبرہ اس کے حوالے سے موصوف مفتی صاحب صفحہ نمبر چونسٹھ پر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب یہ ایک جیلی کتاب ہے جو علامہ ابن حجر مکی کی طرف منصوب کر دی گئی ہے علامہ ابن حجر مکی کی طرف یہ کتاب جو ہے وہ ایک جیلی کتاب ہے جو کہ منصوب کی گئی ہے تو آپ کو خود اس بات سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب ہی جالی ہے تو اس کے اندر کے جو اقوال ہوں گے وہ کس حد تک جالی ہوں گے اور بے سند ہوں گے اس بات کو تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے اب یہاں پر انیامت القبرہ کے حوالے سے یہ پوسٹ میں بھی اور بیانات اور تقریروں میں جیسا کہ مفتی منی برامان صاحب کہہ رہے ہیں اور اس کتاب میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ انیامت القبرہ میں یہ لکھا ہوا ہے اور یہ لکھا ہوا ہے پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ کو کہ مفتی منی برامان صاحب کے بقول انیامت القبرہ ایک جالی کتاب ہے مطلب اس کو اپنی طرف سے بنایا گیا ہے کتاب ہی سرے سے مصنف کی نہیں ہے من غلط کتاب ہے یہ جیل سازوں نے بنایا ہے اور بیدتیوں کی طرف سے جیل سازی چونکہ عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور وہ جیل سازی میں پی ایج ڈی کی ہوئے ہیں مہارت تامہ ان کو حاصل ہے اگر ان کو کہا جائے کہ وہ جالی اور جال سازی کے انجینئر ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ وہ جال سازی کے جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ وہ جال سازی میں امام ہیں امام وقت ہیں تو یہ بات بلکل بھی غلط نہیں ہے یہ کتاب انیامت القبرہ حیران کون بات یہ کہ مفتی صاحب تو اس کو جالی کتاب قرار دے رہے ہیں لیکن یہی کتاب خود بریلیوں کے مکتبوں سے مسلسل اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو رہی ہے ہمارے پاس انیامت القبرہ کا نسخہ موجود ہے آپ بھی چلے جائیں تو بریلی مکتبوں پہ آپ کو یہ کتاب انیامت القبرہ بہت آسانی سے مل جائے گی ایک جالی اور من غلط کتاب اتنی آسانی سے ان کے مکتبوں میں مل جاتی ہے اور اس کو چھاب دیا جاتا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا دوسری بات یہ کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو نبی کے ملات پہ یہ خرچ کرے آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے جس کو بارہ ربیل اول کہا جاتا ہے جس میں جس کے بلادت کی تاریخ ہونے میں تو بہت سخت اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ ہونے میں اتفاق ہے اس کے حوالے سے طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے میلاد النبی اس بات کو لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نبی کی وفات کے وقت وہ کتنے غم زدہ تھے وہ غم کی کیفیت آپ وہاں پڑھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ایک اور کتاب ان کی طرف سے چھپی ہے میلاد مصطفیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اندر چند رسائل ہیں تو ان میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیفیت لکھی ہوئی ہے کہ وہ وفات کے وقت ان کی کیا کیفیت تھی یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے صحابہ اکرام جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخوں میں یعنی بارہ ربیل اول یا ربیل اول میں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے بعد وفات میلاد کیوں نہیں منایا اس کا جواب وہ کہہ رہے ہیں قرون سلاسہ میں روز ملاد مبارک یہ صفحہ نمبر ایک سو اناسی ایک کم اسی کتاب ہے ملاد مصطفیہ اس میں لکھا ہے قرون سلاسہ میں روز ملاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ نجم الدین غیتی نے کتاب التعریف بالمولد شریف میں مولف علامہ شمس الدین ابن الجزری سے نقل کیا کہ جو روز ملاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے اس لئے سرور و غم برابر ہو گئے اگر غور کیا جائے تو ان شیفتگان جمال نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا جس کا بیان نہیں ہو سکتا یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر قربان ہونے والے لوگ تھے یعنی صحابہ اکرام ان کے لئے نبوی کی ملاد والا دن جو کہ در حقیقت وفات کبھی دن ہے یہ مصیبت اور ماتم کا دن تھا اگر ایسا دن تھا کہ اس کو بیان نہیں کہا جا سکتا اس میں لکھے چنانچہ بخاری شریف میں ہے کہ اس زمانے میں اتفاق نظر سیدی کے اکبر ازلانو اور عباس کا گزر انسار کی کسی مجلس پر ہوا دیکھا کہ وہ سب زار و زار رو رہے ہیں اس کا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں یاد آتی ہیں کہ جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آ گئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمہ اور فیضان مساحبت سے محروم ہو جائیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام کتنے غمگین تھے لکھا ہے کہ اگرز یہ کہ اس حادثہ جانکا سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ ان پر زندگی وبال جان ہو گئی تھی اب غور کیجئے کہ جس دوازدہم شریف کا روز ان شیفتگان جمال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سختگان آتش فراق پر آتا ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو لفظ ہے سختگان آتش فراق اس کا مطلب ہے کہ نبی کی جدائی کی آگ نے جن کو جلا دیا تھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو یہ جدائی کا غم ان پر آگ بن کر برسا تھا جس کی وجہ سے گویا کہ وہ جل گئے تھے یہاں پہ یہ بھی بات سمجھ میں آگئی کہ صحابہ اکرام تو بالکل غم ہی کی کیفیت میں تھے آگے انہوں نے ایک اور سوال باندھا ہے کہ صحابہ کے بعد میلاد کو کیوں شروع کیا گیا یعنی ان کے کہنے کے بقول صحابہ اکرام کے زمانے میں میلاد نہیں تھا صحابہ صرف اور صرف غم کی کیفیت میں ہی زندگی گزار رہے تھے جب بھی میلاد کا مہینہ آتا تھا میلاد کا دین آتا تھا تو وہی وفات کا دین آتا تھا تو صحابہ غمگین ہوتے تھے اب جب یہ بات آپ کو پتہ چل چکی ہے اور طائر القادری کہ آپ میلاد النبی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ اکرام پر غم کی کیفیت ہوتی تھی اور صحابہ کے بعد تابعین پر بھی غم کی کیفیت تھی تب تابعین پر بھی غم کی کیفیت تھی تین زمانوں میں کسی زمانے میں بھی صحابہ اکرام سے تابعین سے تب تابعین سے میلاد کا مروجہ انداز تو دور کی بات ہے میلاد کی کوئی مخصوص کیفیت بھی موجود نہیں تھی بلکہ غم ہی غم نظر آتا ہے اب آپ بتائیں کہ کتنا خبیص شخص ہوگا وہ کیسا فرعون صفت آدمی ہوگا وہ کیسا صحابہ کی دشمنی والا شخص ہوگا وہ کیسا رافضی ہوگا وہ جس نے صحابہ اکرام کے اس غم کو جو ہے کتنی بری تشبیح دیتے ہوئے شیر بنایا تھا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی خوشیاں منا رہے ہیں نعوذ باللہ اس کے بقول ابلیس غم گینے باقی سب خوش ہیں یعنی کتنا ابلیس صفت آدمی ہے وہ جس نے یہ شیر بنایا صحابہ اکرام کی گستاخی پر محمول کر کے کہ وہ صحابہ اکرام غم گین تھے تو یہ کہتا ہے کہ یہ ابلیس ہیں نعوذ باللہ من ذالک اتنی بڑی گستاخی اتنی بڑی بدماشی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کو ہدیت ادا فرمائے اور اہلِ بیدت کو عقل اور ہوش ادا فرمائے جس سے وہ سمجھیں کہ وہ کتنی بری روش پر چل رہے ہیں